نمال محفوظ نجان گرز ہر طرف مظالم ہی مظالم بارتی فوج کے مظالم کی میری ذاتی آداشت 6 دسمبر 1992 کے دن سے شروع ہوتی ہے جب ناپاک ہندووں کے ناپاک قدم بابری مسجد کے پاکیزہ گمبدوں پر چڑے بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قتل عام ہوا اسی طرح مجھے جہاد کے لئے تیار کرنے والی تحصیل بیروہ کے آڑیوں نہ گاؤں کے مسلمان بچوں خواتین اور بزرگوں کی وہ جلی ہوئی لاشیں ہیں جب بارتی فوج نے دو بستیوں کو آگ لگا دی جس میں کئی بچے خواتین اور سفید ریش بزرگ جل کر شہید ہو گئے اور ہزاروں مسلمان اپنے گروں سے بے گر ہو گئے اسی طرح میرے جہاد میں شامل ہونے میں برگام کے منظور احمد کی چیفوں کا بھی کردار ہے جب بارتی ظالم فوج نے اس کے علاقے کا محاصرہ کیا منظور احمد چند ہی دن پہلے بارتی جیل سے رہا ہو کے گھر آیا تھا بارتی فوج نے اس کو دوبارہ اٹھایا اور اپنے ساتھ ایک پہاڑی پر لے جا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور جب ان ظالموں کا اس سے دل نہ برا تو آگ کا علاوہ تیار کر کے منظور احمد کی ٹانگیں جلا دی بارتی فوج کے ظلم کی بات کی جائے تو مکہمہ کا عبدالقادر بھی یاد آتا ہے جو رات کو گھر میں سو رہا تھا ظالم اور غاصب ہندو فوج نے عبدالقادر کو گھر سے نکالا اور سڑک پر لے جا کر اس کے سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیا وادی میں بارتی فوج کا عام لوگوں کو اٹھانا سخت تشدد کر کے شہید کرنا اور خواتین کی عزتوں کو پامال کرنا معمول بن چکا ہے ظاہر ہے انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے تو جانور بھی اپنے دفاع میں حملہ کرتے ہیں ہمیں جہاد میں لانے والی اپنی مظلوم بہنوں کی آہیں ہیں جن کے سروں سے ناپاک ہندو فوجیوں نے ان کی چادریں کھینچی جن کے دپٹوں پر سنگینوں کے وار ہوئے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے ہمیں بارتی فوج کے خلاف جہاد کی سخت میں کھڑا